السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نولیج پیڈیا کی دلچسپ سوالات کی سریز میں خوش شام دید سوال نمبر ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مبارک اور مسواق کے محافظ کون سے صحابی تھے؟ آپ کی اپشن ہے اے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بی حضرت بلال رضی اللہ عنہ سی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دی حضرت آرکم رضی اللہ عنہ صحیح جواب ہے سی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سوال نمبر دو دنیا میں سب سے پہلے شرک کس قوم نے کیا تھا؟ آپ کی اپشن ہے اے قوم آدھ بی قوم سمود سی حضرت نو علیہ السلام کی قوم نے دی حضرت موسع علیہ السلام کی قوم نے صحیح جواب ہے سی حضرت نو علیہ السلام کی قوم نے سوال نمبر تین وہ کونسی مسجد ہے جس میں کوئی محراب نہیں؟ آپ کی اپشن ہے اے مسجد الحرام بی مسجد کوبہ سی مسجد اکسا ڈی مسجد کرتبہ صحیح جواب ہے اے مسجد الحرام سوال نمبر چار طفان نو علیہ السلام میں بارش کا ہر قطرہ کتنا بڑا تھا؟ آپ کی اپشن ہے اے دو انچ بی پانچ انچ سی ایک فوٹ ڈی ایک مشک کے برابر صحیح جواب ہے ڈی ایک مشک کے برابر سوال نمبر پانچ کس نبی نے دعا کی تھی کہ مجھے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دفن کرے؟ آپ کی اپشن ہے اے حضرت دانیار علیہ السلام بی حضرت سلیمان علیہ السلام سی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ڈی حضرت حود علیہ السلام صحیح جواب ہے اے حضرت دانیار علیہ السلام نے سوال نمبر چھے زمین کا وہ کون سا حصہ ہے جو سب سے بلند اور آسمان سے سب سے زیادہ قریب ہے صحیح جواب ہے سہرہ بیت المقدس زمین کا وہ حصہ ہے جو سب سے زیادہ بلند اور آسمان سے سب سے زیادہ قریب ہے سوال نمبر سات حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلی بار کس رات میں کلامِ الہی سے مشرف ہوئے تھے؟ آپ کی اپشن ہے اے بدھ کی رات بی منگل کی رات سی جمعہ کی رات ڈی اتوار کی رات صحیح جواب ہے سی جمعہ کی رات سوال نمبر آٹھ کس نبی نے مردہ گدھے کی خال کی جوتیاں پہنی؟ آپ کی اپشن ہے اے حضرت موسیٰ علیہ السلام بی حضرت ابراہیم علیہ السلام سی حضرت نو علیہ السلام ڈی حضرت لوت علیہ السلام صحیح جواب ہے اے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال نمبر نو کس وقت نماز میں تھوکنے کا حکم ہے؟ صحیح جواب ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر نصیت فرمایا کرتے تھے کہ اگر نماز میں وسوسہ آئے تو عوض بلہ پڑھ کر اپنی بھائی جانب تین مرتبہ تھوکا کرو سوال نمبر دس کونسا جانور فرشتوں کو دیکھ کر بولتا تھا؟ آپ کی اپشن ہے اے حضرت عبقر صدیق رضی اللہ عنہ بی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ دی حضرت طلح بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ صحیح جواب ہے حضرت علیہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے اتنے زخم کھائے کہ ان زخموں سے شہید ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو زندہ شہید کا لقب دیا سوال نمبر بارہ وہ کونسی چیز ہے جو ہر انسان کے ساتھ پیدا ہوتی ہے آپ کی اپشن ہے اے جانور بی فرشتے سی شیطان ڈی کوئی نہیں صحیح جواب ہے سی شیطان سوال نمبر تیرہ وہ کونسا شرف ہے جو حضرت خریج رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ دنیا کی کسی عورت کو حاصل نہیں ہوا صحیح جواب ہے اللہ پاک آپ کو سلام کہنا جو کہ حضرت جبریل علیہ السلام کی معرفت سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا ناظرین آپ کو ان تمام سوالات میں سے ہی کونسا سوال اچھا لگا ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیں اور یہ معلوماتی دعفہ اپنے دوستوں کا دینے کے لئے اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں یہ تمام سوالات مسترد اسلامی کتب سے لئے گئے ہیں اگر آپ کو حوالہ درکار ہو تو آپ طلب کر سکتے ہیں جزاک اللہ خیرہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کیجئے کسی بھی قسم کے سوال اور ظہار رائے کی خاطر کومنٹس کیجئے اور مزید ایسے جلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کیجئے کسی بھی قسم کے سوال اور ظہار رائے کی خاطر کومنٹس کیجئے اور مزید ایسے جلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں